موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم تیرین خبریں لے کر آ رہا ہوں دراصل اس کو آپ مارننگ اور یوننگ دونوں سمجھ لیں اس لئے کہ آج ایک اور جگہ ہمیں جانا ہے جہاں پہ آپ کو لائف دکھانا ہے ملنہ سجد نومانی صاحب کا ایک اسکول کے پروگرام میں خطاب بھی ہوگا تو وہاں سے لائف آپ کو دکھانا ہے اس وجہ سے یہ ہم لوگ جو ہے پرائم ٹائم اس وقت لے کر کہ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہیں ناظرین دراصل آج کے پرائم ٹائم میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھی مارمی آریکشن بچاؤ مارچ کر رہی ہے اور یہ تینس پروریک ہوگا سی اے کی بھی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے پورے بھارت بند کا اعلان کر دیا ہے تھی اس مارچ کو متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے معاملے کے ایک نئے معاملے کے سامنے آنے کی بات آ رہی ہے کشمیر کے بینکروں کی کیا حالات ہو چکے ہیں کس طرح نقصان پہنچا ہے کشمیر میں وہاں پر تری سیونٹی آرٹیکل کو ہٹانے کے بعد اس کی کچھ تفصیلی ریپورٹ میں رکھنے والا ہوں پاکستان میں زہریلی گیس لیک ہو گئی ہے جامعہ ملیا کی کچھ ویڈیوز اس وقت مزید وائرل ہو رہے ہیں جو وہاں کی ظلم و ستم کی کہانی بیان کر رہی ہے کہ پولیس کی اس طرح سے جو ہے وہاں کے کیمرہ کو توڑ رہی ہے اپنی ظلم و ستم کے بعد یہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اس وقت زیرے بحث ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور بینگلور کے فریڈم پارک میں کس طرح سے کل احتجاجات ہوئے یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہم ترین ویڈیوز رکھتے ہوئے تفسرہ کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ون ملین سبسکرائبرز کے ہمارے سی دیوات کے وشن میں شامل ہو کر کے نئے افراد کو جوڑتے ہوئے جس طرح کا بتاو انہ آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے جس کی اپیل کی جا رہی ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے کریں اور جو اس وقت یہاں پر اعلان دیا جا رہا ہے نیچے پٹی میں اس پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آج آپ کو متحدہ عرب امارات دوبے لے چلتا ہوں متحدہ عرب امارات کی وزارت سحط نے ملک میں کورونا وائرس کے نوے معاملے کے سامنے آنے کی تزدیق کر دی ہے وزارت سحط نے پیر کو اپنے بیان میں کہا ہے حال کے معاملے میں سنتیس سالہ چینی شہری کی شناکت ہوئے ہیں جو کورونا وائرس میں مبتلا ہے اس کے حالت اب مستحکم ہے مجموعی طور پر یہ یو اے ای میں کورونا وائرس کا نوہ کیس ہے وزارت سحط نے کہا ہے مریضوں کے لئے حتیاتی اخدامات کیے جا رہے ہیں جن میں چیک اپ بھی شامل ہے ان نو مریضوں میں سے حالی میں دو لوگ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے جبکہ چھے افراد کا علاج کیا جا رہا ہے خابر غور ہے کہ کورونا وائرس کا پہلا کیس چین میں سامنے آیا تھا جو بعد میں پچیس ممالک میں پھیل گیا چین میں کورونا وائرس سے اب تک تقریباً سولہ سو سے زیادہ جانے جا چکی ہیں اور تقریباً ستر ہزار افراد اس سے متاثر ہیں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں جبکہ اندرونی ریپورٹ یہ ہے کہ جو ہے کئی ہزاروں لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور بیمار اور متاثرہ افراد کی تعداد لاکھوں کو پار کر چکی ہے اس طرح کی انٹرنیشنل میڈیا کی کئی ڈیبیٹس میں خبریں سامنے آ رہی ہیں بھائی کے بھائی ناظرین چونکہ یوی ای سے یوی ای میں مختلف ممالک کے لوگ بہت زیادہ وہاں پہ برسر روزگا رہتے ہیں اور ٹوریشٹ اور سیاہ سیاہ پی بہت الگ الگ علاقہ سے آتے ہیں ایسے حالات میں ڈوبے میں کرونا وائرس کا اس طرح نوی معاملے کا سامنے آنے سے تشویشناک صورتحال پیدا ہونے کی بات کی جا رہی ہے ناظرین آئیے بھیمار می کا آرکشن بچاؤ کب ہوگا اس پر بحث کرتے ہیں بھیمار می آپ جن لوگ جانتے ہیں چندر شکر آزاد یہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے احتجاجوں میں شریک ہو رہے ہیں سی اے یا نارسی کے خلاف اور جامعہ میں جو بچوں کے خلاف ظلم و ستم ہوا اور پھر دہلی جامعہ مسجد میں کس طرح انہوں نے جو ہے سی اے کے خلاف احتجاج کیا تھا اب ان کی جانب سے اعلان آیا ہے کہ تیس فروری کو آرکشن بچاؤ مارچ ہوگا اور اس میں سی اے کی بھی مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے انہوں نے نظام لگایا ہے کہ حکومت آئین سے چھیڑ چھار کی کوشش کر رہی ہے ملک میں وہ بھی سی طبقے کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کیا جا رہا ہے لہٰذا یہ لڑائی آئین کی روح کے بقا کیلئے لڑائی لڑی جا رہی ہے لہٰذا انہوں نے اپل کی ہے کہ جو ہے پورے ملک میں تیس فروری کو بھارت بند کا اعلان کیا جائے گا اور بھارت بند رکھا جائے گا ناظرین آئیے کشمیری تاجر کمیونٹی کس قدر پریشانے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں وعد کشمیر میں جہاں سال رفتہ کے پانچ اگشت کو پیدا شدہ صورتحال اور قبل ازنی چودہ فروری کو جنوبی کشمیر کی زلہ پلواما میں سی آر پی ایف کے کانوائے پر ہونے والا حلاکت خیز حملہ ملک اس واحد مسلم اقصریت خطے کی معیشت کے لئے زہر حلاحل ثابت ہوا اور یہاں کی معیشت کو زائد اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی نقصان سے دوچار ہونا پڑا وہیں وعدی کے اقتصادی حالات ابھی پٹری پر آنے نہیں ہیں کہ بینکوں نے بلخصوص جنوب کشمیر بینک نے مبینہ طور پر تاجر کمیونٹی کو قرضوں کے ادائیگی میں تاخیر کے نام پر حراسان کرنا شروع کر دیا ہے وعدی کی اکیس سناتی تجارتی سیاحتی و دیگر انجموں نے گزشتہ روز سری نگر سے شائع ہونے والے اردو و انگریزی اخبارات میں ایک صفحے پر محیط گزارش شائع کروائی جس میں کہا گیا ہے کہ تاجر طبقہ کی جانب سے قرضوں کے ادائیگی میں تاخیر کی وجوہات کو ملحوظ نظر رکھنا بینکوں کے لئے لازم ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی تاجر قرض کے ادائیگی سے منکر ہو لیکن بینکوں کو اس بات کا حساس ہونا چاہیے کہ تاجر طبقہ عزت و تقریم کا مستحق ہے اور انہیں غیر ضروری حد تک پریشان کرنا اور بدنام کرنا ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے ہم اس رویے کی مستحق ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں اور ہماری کمبوں کو حراسہ کرنے کا کوئی جواز ہے تو ناظرین آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ حکومت کی ہی یہ قانون نافذ کرنے کی وجہ سے یا وہاں پہ جو قانون تھے کشمیر کیلئے جو مخصوص قوانین تھے اس کے اپنے آئین تھی اس کو ہٹانے کے بعد جو حالت پیدا ہوئی ہے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی نقصان کی زائد سے بات ہے کہ اٹھارہ ہزار کروڑ روپے ملک حکومت کے اخدام کی وجہ سے ہوا اور اس کا اثر ملک پر بھی پڑے گا لیکن اس حالات میں بینکوں کی جانب سے وہاں کی تاجروں کو حراسہ کرنا مبینہ طور پر اور ان کو پریشان کرنا یہ واقعی تشویشناک ہے جبکہ خود بینک جانتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے وہاں پر کس طرح تجارت ٹھپڑی ہوئی ہے تو ایک جانب کشمیریوں کو پوری طرح سے حراسہ کرنے کی جانی امانی طور پر ہو تو تیسری طرف یہ ذہنی حراسہ نے بھی اس وقت سامنے دیکھنے کو آ رہی ہے جس پر بہت تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آگے جا کر کے اگر یہی رویہ جسمانی طور پر ذہنی طور پر دیگر الگ الگ قسموں سے جو وہاں پریشان ہو رہے ہیں لوگ وہ اس کا اندازہ وہیں کہ لوگ لگا سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر کہ ان کی تکالیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور بڑا مشکل ہے بہنکر ناظرین آئیے میں آپ کو پاکستان کی جانب لے جاتا ہوں جہاں سے ایک افسوسنا خبر یہ آ رہی ہے کہ آج زہریلی گیس لیک ہو گئی جس کی وجہ سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور یہ ایک سو لوگوں کو اسپیتال میں بھرتی کیا گیا ہے پاکستان کے کراچی سے ایک خبر آئی کراچی میں زہریلی گیس لیک ہونے سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی نیو کلیئر گیس لیک ہونے کا اندشہ ظاہر کیا ہے جہاں یہ حادثہ ہوا وہ علاقہ کراچی نیو کلیئر پاور کارپریشن یعنی کراچی نیو کلیئر پاور کارپریشن کی بے حد قریب ہے ذرائع کے مطابق پاکستان نے جانچ کے لئے وہاں نیو کلیئر بائیولوجیکل کیمیکل ڈیمیج ٹیم کو بھیجا ہے حکومت کی طرف سے صحیح صحیح موت کے آداد و شمال نہیں بتایا جارہے ہیں فیلال علاقے میں پوری طرح افراد تفریقہ ماحول ہے یہ ایک ٹی وی کے ریپورٹ کے مطابق تقریباً ایک سو لوگوں کو اسپیتال میں بھرتی کرایا گیا ہے یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیو کلیئر گیس یہ کوئی معمولی گیس نہیں ہوتی اگر اس کا پھیلاو زیادہ ہوتا گیا تو آس پاس جو ہے بہت سارے لوگوں کو سانس میں لینے کی بھی تکلیف ہو گیا اس سے جان بھی جا سکتی ہے ایک افسوسنا خبر پاکستان سے آ جائی ہے ناظرین جامعہ ملیہ لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو جامعہ ملیہ سے تازہ ترین ویڈیوز سامنے آئے ہوئے ہیں جی ہاں بہت ہی تازہ ترین ویڈیوز جنہاں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ظلم و تشدد وہاں اپنائی گئی ظاہر سے بات ہے کہ یہ آپ یہاں طلبہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس سے بچنے کے لئے خود کو ایک لائبریری میں بند کر رہے ہیں ایک لائبریری میں نیچے جو پتا چلا کہ پولیس گھس چکی ہے اور وہاں پر اٹیک کر رہی ہے تو طلبہ اوپر کے فلور میں آئے اور خود کو جو ہے یہاں پر جو ہے جمع کر لیا اور دروازے کو مزوئے دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے اندر داخل ہوتے ہیں یہ وہ ہے جو دروازہ کھول کر کے طلبہ کو اندر لیا جا رہا ہے جب ان کو پتا چلا کہ نیچے جو ہے اٹیک ہو گیا ہے جب یہاں پر جمع پوری طرح سے طلبہ ہو گئے تو اس کو دروازہ بند کر دیا تو پھر دوسری ویڈیو آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں کس طرح ایک پولیس آتا ہے اور اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس کو نکال رہے ہیں اسی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس والا کیمرے کو بھی جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں خواتین کو یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس والا آتا ہے اور ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اس ویڈیو اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب ان پولیس لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا جامعہ مسلہ ملیا اسلامیہ میں اس سیفٹی کے لیے کیا تو پھر یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کو پھوننے کی کیا زورت تھی ناظرین ایک عجیب قسم کی آسابیت ایک عجیب قسم کی آدعوت ایک عجیب قسم کی دشمنی ان لوگوں کی ذہنوں میں پیوست ہو چکی ہے اب وہ اسے بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ کورٹ نے اس وقت مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت سے اس جانب نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ اس وقت عدالتوں کے فیصلوں کو لے کر کے ملک بھر میں کس طرح کی تفسیح کیے جارہے ہیں اور اقلیتی کمیونٹی وغیرہ کو اقلیتی کمیونٹی سے وابستہ جو بھی کیسز ہو رہے ہیں کسی کو جھوٹے مقدمات میں پھسانے کی کوشش کی جارہی ہے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماہوں کو پرنسپل کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے ایسے حالات میں ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھئے دیکھئے جمع کر کے کس طرح سے پولیس مار رہی ہے اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے عدالت میں لے جائیں گے اور عدالت نوٹس جاری کرے گے تو مرکزی حکومت کو سبق ملے گا یہ سب جو ہے جان بجھ کر کے ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ایک خاص اس کے سلاف اب یہ ساری ویڈیوز جو کیمرے سے نکالے گئے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم محسوس کر سکتے ہیں بہت کے ناظرین اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ہمارا ملک کس جانب کو جا رہا ہے اور یہ لوگ ہمارے ملک کو کس تباہی کے جانب دھکیلنا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ نوجوان کونے اگر ان کے ساتھ اسی طرح ظلم و ستم اپنایا جاتا رہا تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ لوگ آگے جا کر ممکن ہے کہ کوئی بھی ایسا انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے بڑے مسائل پیدا ہوں اور مشکل ترین حالات پیدا ہوں اس لئے کہ ظلم و ستم زیادہ پنفتہ نہیں ہے بہت کئب اس کے باوجود آج پورے ملک میں پر امن طریقے سے ہر طرف احتجاجات ہو رہے ہیں اسی طرح کے احتجاجات جو سیئے یہ کے خلاف وہ کل فریڈم پارک بینگلور میں بھی مناقض ہوا تھا شہریت قانون ملک کے مظلوم طبقے سے حقوق چھن لینے کی سازش کا حصہ ہے اس طرح کا بیان حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب نے کل یہاں کے فریڈم پارک میں مناقضہ ایک بہت بڑے پروگرام سے مخاطب ہو کر یہ بیان دیئے تھے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی وامن میں شرام سمیت بہت سارے لوگ اور حضرت مہ مختلف دھرموں سے تعلق رکھنے والے مختلف سماج تبخواست سے تعلق رکھنے والے وو بی سی سے اور دلیت سماج سے اس کے علاوہ بہت سارے الگ الگ اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ ویڈیو ہم آپ کو یمن کی شکریہ کے ساتھ آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں چینل کی شکریہ کے ساتھ کہ کس طرح سے اور پوری کامیابی کے ساتھ یہ جلسہ منعقد ہوا یہاں پر مولا سجاد نومانی صاحب نے پوری طرح کہا کہ شہریت قانون ملک کے مظلوم طبقے سے حقوق چھین لینے کی ایک سازش کا حصہ ہے لہٰذا اس سلسلے میں جتنا ممکن ہو سکے تمام سماج و طبقات کو یہ کھونے کی ضرورت ہے اسی طرح وامن مشرام نے بھی کہا کہ مظلوم قوموں کا اتحادی فاسش قوتوں کو ناکام بنا سکتا ہے یعنی کہ اگر مظلوم قومی ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو یہ طاقت جو ہے جو اس وقت دشمنی پھیلانی کی کوشش کر رہے ہیں عداوت پھیلانی کی کوشش کر رہے ہیں فاسشٹ بن چکے ہیں اسی قوتوں کو جو ہے ناکام بنا سکتا ہے یہ فریڈم پارک میں بھارت پریورتن یاترہ کی اختتامی ریلی تھی جو جو ہے پورے کرناٹک سے جڑ کر کے یہاں پر اختتام پذیر ہوئی اور اس میں اہم اہم تہرین شخصیات نے حصہ لیا بھائی کرو ناظرین آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں اس وقت ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کس علاقے کی ہے پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی تعداد تا حد نگاہ عوام کی تعداد ہے اور اس وقت جس کو میں آواز سے سنا اس میں جو آواز ہے وہ ہمارا قومی ترانہ ہے اس قومی ترانے کے ساتھ اس ویڈیو کو پیش کرنے والا ٹوٹر پیج میں لکھتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان میں انقلاب کے آمد آمد ہے اس لیے کہ جو طویل عرصے سے دو مہنے کارثہ بید گیا ملک کے مختلف علاقوں سے جس طرح عوام کی لاکھوں تعداد میں شریک ہو کر کے مختلف مذاہر اور سماج کے لوگ جمع ہو کر کے جس انداز میں احتجاجات میں شرکت کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کے ہندو میں آمد آمد ہے انقلاب کی اس میں آواز کے ساتھ ہم پیش کر سکتے تھے اس میں صرف جنہ گناہ منہ گایا گیا ہے بے کیف آپ اس منظر کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آئیے ناظرین میں آپ کو ایک اسکول کی خبر سنا کر کے پھر میں بریک لیتا ہوں آہ علی پبلک اسکول آہ بھٹکل سے چلنے والی ایک اسکول ہے جو ایک بہت بڑا آہ اس کے برینچز ہیں پورے ہندوستان میں اس وقت مختلف علاقوں میں مختلف ریاستوں میں علی پبلک اسکول کے نام سے جو اسلامی بیس پر اصری علوم کو جو ہے دیا جاتا ہے بھٹکل میں اس کے ہمترین مین مرکزی اس کا ادارہ ہے وہاں سے یہ شاقے پھیلتے گئی اور یہ شاقی اس وقت بینگلور میں بھی موجود ہے بینگلور کے حسکٹے میں اور کٹگرنہ حلی نامی ایک علاقہ ہے وہاں پر بہت اچھے انداز میں چل رہی ہیں تو انہی کے سالانہ پروگرام کا یہ جھلکیاں ہیں جو ہم آپ لوگ کے سامنے اس وقت رکھ رہے ہیں اس وقت مولانا علیاس ندوی جو آلی پبلک اسکول کے بانی بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں اور روح روا بھی ہیں انہوں نے شرکت کرتے ہوئے یہاں طلبہ سے مخاطب ہو کر کے اور طلبہ کے سرپرستان سے ملاقات کر کے ان سے جو ہے اس پروگرام میں کہا کہ جو آلی پبلک اسکول کے قیام کا مقصد یہ نہیں کہ صرف تعلیم دے بلکہ یہاں طلبہ کی بھی تربیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے والدین کی بھی تربیت کرنا ہے جب بچہ جب بچہ یہاں پر پہ ایک دعا پڑھنا سیکھے گا تو ظاہر سے باتیں اس کا اثر اس کے والدین پر بھی ہوگا آلی پبلک اسکول یہ خواب تھا حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یونیک نام سے اس کو منصوب کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسی اسکولوں کی ضرورت ہے جنی اسکولوں میں اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح پر ہی نہیں بلکہ جب تک بچہ فارغ رہے تب تک تربیت کے ماحول میں رکھ کر کے اس کو دینی لکیر پر دینی سطح پر ان کی جو ہے تربیت کی جائے یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت علی پبلک اسکول ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی شاقیں پھیلا رہا ہے اپنا اس کا ایک ایسا نساب ہے جس نساب کو پیش کرنے کے بعد طلبہ کو اس تمام چیزوں سے جس میں جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے اس کے حدود میں رکھ کر کے وہ تفریح بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو جو ہے پوری طرح سے انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا دائرہ شریعت کے اندر رہتا ہے اور یہ جو پروگرام بچوں کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں یہ اسی کے دلائل ہے اور اس کے پیچھے پوری طرح سے محنت ہو رہی ہے مولانا علیہ السندوی بھٹکلی دامت برکاتہ ہم نے اس موقع پر پوری طرح سے کہا کہ ہمارا خواب ہے کہ کسی بھی طرح سے آلی پبلک سکول کے شاق کو پوری ہندوستان کے ہر ریاست ہر ملک ہر بستی میں اس کو پھیلا کر کے دینی اور شرع اعتبار سے اصری علوم سے ہم ڈاکٹر بھی بنائیں ہم انجینئر بھی بنائیں گے لیکن بچوں کو دین اور شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے ان کی شناخت اور ان کی مسلمان والی پہچان کو ان کے اندر رکھتے ہوئے پوری حیاء کی پاسداری کے ساتھ بچوں کو بچپن سے یہ حیاء اور شر ہر طرح کی چیزوں کی تربیت دیتے ہوئے ان کے والدین کو بھی اس جانب راغب کراتے ہوئے علی پبلک سکول کے اس کو جو آگے بڑھانا ہی مقصد ہے یہ کہنا ہے اس وقت اسکول کے بہت سارے ذمہ داران بھی موجود تھے اور تمام طلبان بہترین انداز میں آپ اپنے پروگرام شائع کے عربی نشید میں جس میں ماں کا بھی تذکرہ نکلا بہترین علم کا بھی تذکرہ نکلا جو الگ الگ قسم سے جو بھی نشید ہے جو شریعت کے دائرے میں جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں اس پر جو ہے آپ اپنے پروگرام پیش کر کے بچوں نے خوب دادو تحسن حاصل کی پیگرام ناظرین مجھے ہاں پر اجازت ہے بھی انشاءاللہ ملاقات ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی